دوستو جیسا کہ ہم نے ڈیزائن پروسس کو ڈسکس کرتے ہوئے یہ بات دیکھی کہ پرابلم کو لوکیٹ کرنے کے بعد ڈیزائن پروسس میں جو دوسرا اہم مرحلہ ہے وہ ہے ریسرچ کا لہٰذا گرافک ڈیزائن کے اندر بھی ریسرچ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے یہ ریسرچ ہی ہے جس کی مدد سے آپ آگے چل کے اپنے ڈیزائن کو امپروف کرنے کے لیے اور اچھا بنانے کے لیے بیس پروائیڈ کرتے ہیں اگر آپ کوئی بھی گرافک ڈیزائن آئیٹم پریڈیوز کرنے جا رہے ہیں مثال کے طور پر کوئی پوسٹر یا کوئی میکزین ایڈ یا پوری ایڈورٹائزن کیمپین ہی کیوں نہ ہو یہ ضروری ہے کہ پہلے آپ اس کے ٹارگٹ آرڈینس کے بارے میں مکمل ریسرچ کر لیں آپ اچھے طریقے سے یہ دیکھ لیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کے لیے آپ وہ میسج پریڈیوز کر رہے ہیں ان لوگوں کا کس پینینشل کلاس سے کس ایڈکیشنل کلاس سے اور کس سوشل کلاس سے تعلق ہے اسی طرح سے ممکن ہوگا کہ آپ ان کے لیے صحیح میسج صحیح ویڈیویل کے ساتھ کر پائیں گے اس کے علاوہ جو ایک اور اہم بات ریسرچ کے حوالے سے میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کوشش کریں آپ جس بھی بزنس کے حوالے سے کام کر رہے ہوں اس بزنس انڈسٹری کے اندر موجود اس اپنی کلائنٹ کے کامپیٹٹرز کے اوپر بھی ریسرچ کریں مثال کے طور پر آپ جوتوں کے کسی برینڈ کے لیے پوسٹر ڈیزائن کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اس جوتوں کے برینڈ کے جو کامپیٹٹر برینڈز مارکٹ میں موجود ہیں ان کے ڈیزائنز اور ان کے ڈیزائن پالیسی کے اوپر پہلے اچھی طرح سے ریسرچ کر لیں تاکہ آپ کو اس انڈسٹری کے حوالے سے اور اس کے اندر موجود ہونے والے ویجولز کے حوالے سے کچھ اہم انفرمیشن مل جائے دوسروں آن لین فیلانس مارکٹ پلیسز پر ایز ای گرافک ڈیزائنر کام کرتے ہوئے آپ کو ایک بہت بڑی سہولت ملتی ہے وہ یہ کہ ان ویب سائٹس کے اوپر ایک یہ پریکٹس موجود ہے کہ کلائنٹ جب اپنی کوئی اسائنمنٹ یا اپنی کوئی ڈیزائن جاب اپلوڈ کرتا ہے تو وہ اس کے ساتھ عام طور پہ ایک چھوٹی سی ڈیزائن بریف بھی اپلوڈ کرتا ہے دوسرے یہ ڈیزائن بریف وہ ڈاکمنٹ ہے جس کے اندر آپ کے کلائنٹ نے وہ تمام اہم ریکوائیمنٹس بیان کر دی ہوتی ہیں جو وہ آپ سے اس ڈیزائن کے حوالے سے چاہ رہا ہے لہٰذا کوشش کریں کہ اس ڈیزائن بریف والے ڈاکمنٹ کو یا اس پوشن کو بہت احتیاط کے ساتھ اور بہت تسلی سے پڑھ لیں اور سمجھ لیں تاکہ آپ جو ڈیزائن بنائیں وہ آپ کے کلائنٹ کی اور آپ کے ٹاگٹ آڈینس کی ریکوائیمنٹ کے این مطابق ہو دوستو ڈیزائن کے اندر ریسرچ کے بات جو ایک تیسرا مرحلہ آتا ہے وہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں وہ ہے آئیڈیا کریئٹ کرنا یا کانسپ ڈیویلپ کرنا دوستو آئیڈیا ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے ڈیزائن کی بیس ہے ہم سب سے پہلے ایک رف آئیڈیا سوچتے ہیں اور یہاں پہ یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کوئی بھی آئیڈیا شروع کے اندر مکمل نہیں ہوتا شروع میں جب آپ کسی بھی ڈیزائن کے بارے میں سوچنا شروع کریں گے تو سب سے پہلے آپ کے مائنڈ میں اس کو لے کے صرف ایک رف سا آئیڈیا آئے گا اس کے بعد آپ اس رف آئیڈیا کے اوپر ورکنگ کرنا شروع کریں گے اور جیسے جیسے آپ اس کے اوپر ورکنگ کرتے جائیں گے اور یہی کانسپٹ آپ کے ڈیزائن کے اندر تبدیل ہوگا عام طور پہ ہم اپنے آئیڈیا کو پختہ کرنے کے لیے اور کانسپٹ کی شکل دینے کے لیے اور پھر اس کو کانسپٹ سے ڈیزائن کے اندر لے کے آنے کے لیے ڈرائنگ، گرافکس، سکیچز، ایمجز اور ٹیکسٹ کا سہارا لیتے ہیں جیسے جیسے ہم اس کے اندر ٹیکسٹ اور گرافکس ایڈ کرتے جاتے ہیں ویسے ویسے ہمارا آئیڈیا جو ہے وہ مچھور ہوتا چلا جاتا ہے دوستو آئیڈیا کی مثال ایک بیج کسی ہے جیسے جب کوئی درخت اگانا مقصود ہو تو پہلے ایک بیج بویا جاتا ہے اور اس کو ہوا اور پانی کی مدد سے درخت بننے کی اندر مدد دی جاتی ہے بلکل اسی طرح سے جو آئیڈیا ہے وہ بیج ہے اور ہم اپنے خیالات، اپنے تھوٹ پروسس اور اپنے ڈیویلمنٹ پروسس کی مدد سے اس آئیڈیا کو پہلے ایک کانسپٹ اور پھر ایک کانسپٹ سے ایک ڈیزائن کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں دوستو ایک اور چھوٹا سا پروسس ہے جو کہ گرافک ڈیزائنر کو بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے وہ ہے برین سٹارمنگ برین سٹارمنگ کیا چیز ہے دوستو جب کوئی ایک سے زیادہ لوگ کسی بھی آئیڈیا کو مل کے سوچتے ہیں اس کے اوپر ڈسکیشن کرتے ہیں تو اس پروسس کو کہا جاتا ہے برین سٹارمنگ اور یقین مانیے جب آپ کا ڈیزائن آئیڈیا بلکل کہیں پہ سٹک ہو جائے اور آپ کا ذہن بلکل فس جائے اور آپ کو سمجھ ہی نہ آ رہی ہو کہ کلائنٹ نے مجھے جو جاب دی ہے اس کے اوپر میں کس طرح سے آئیڈیا ڈیویلپ کروں کس طرح سے کانسپ بناوں کیا ڈیزائن کروں تو برین سٹارمنگ کرنے کی کوشش کریں لوگوں سے اس کے اوپر بات کریں کمیونیکیٹ کریں اس طرح سے آپ کو بہت آسانی سے آپ کے مسئلے کا حل مل جائے گا دوستو ہم اپنے ڈیزائنز کے اندر جو ورڈز یوز کرتے ہیں ٹیکسٹ کی فارم میں ویجوال کی فارم میں اور اپنے ایمجز کے ساتھ ان کو ایزا سپورٹیو ایلیمنٹ لے کر چلتے ہیں تاکہ ہمارا جو بھی پوسٹر میکزین ایڈ ویب سائٹ یہ جو بھی چیز ہم ڈیزائن کر رہے ہیں وہ اپنے میسج کو پراپر طریقے سے کمیونیکیٹ کر پائے یہ جو ٹیکسٹ ہے یہ کون لکھتا ہے دوستو کوپی رائٹرز ہمارے لیے اس ٹیکسٹ کو لکھتے ہیں کوپی رائٹنگ ایک ایسا عمل ہے جس کی مدد سے یہ جو ایڈوٹائزنگ میٹیریل کے حوالے سے یا کسی بھی میسج کو کنوے کرنے کے حوالے سے جو الفاظ ضروری ہوتے ہیں یا جن الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے وہ الفاظ سوچے جاتے ہیں اور لکھے جاتے ہیں آپ کو بلکل بھی کوپی رائٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ سم ٹائمز اگر آپ اپنے ڈیزائن میں فس گئے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ اس ٹاپک کے حوالے سے اس کمپنی برینڈ پرادکٹ یا سروس کے حوالے سے جس پہ آپ کام کر رہے ہیں کوئی جملہ تلاش کرنے کی کوشش کریں یاد رکھیں وہ سلوگن یا وہ جملہ آپ کو اپنے ڈیزائن پہ ویجول کریٹ کرنے میں بہت مدد دے گا دوستو دنیا کے مشہور برینڈز اور کمپنیز کے بہت مشہور سلوگنز ہوا کرتے ہیں سلوگن کا ویسے لفظی مطلب تو ایک نعرہ ہے لیکن جب ہم ایڈورٹائزنگ اور گرافک ڈیزائن کے حوالے سے سلوگن کی بات کرتے ہیں تو سلوگن بیسکلی وہ ٹیگ لائن ہوتی ہے جو کسی بھی برینڈ پرادکٹ یا سروس کو ریپریزنٹ کرتی ہے الفاظ کی صورت میں جیسے کہ ایک مشہور کوریئر کمپنی کا سلوگن ہے اسی طرح سے جوتے بنانے والی ایک بہت مشہور زمانہ برینڈ کا سلوگن ہے تو یہ جو سلوگنز ہوا کرتے ہیں یہ بھی ہمیں سم ٹائمز مدد دیتے ہیں ڈیزائن پروسس کو آگے لے کے چلنے کے لیے آخر میں میں آپ کو دو ایسی ٹپس دینا چاہتا ہوں جو اس ساری ریسرچ اور کانسپٹ والی جو بات ہے اس کو کمپائل کریں گے اور آپ کو بہت مدد دیں گے گرافک ڈیزائن کے اندر دو سو ایک تو یہ کہ جب آپ اپنے برینڈ پرادکٹ سروس یا کلائنٹ کے حوالے سے ریسرچ کریں تو وہ ریسرچ بہت ہی دھیان کے ساتھ کریں کوشش کریں کہ جتنی اہم معلومات آپ کو اپنے اس برینڈ پرادکٹ سروس یا اس ٹاپک کے حوالے سے چاہیے ان کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے اور نوٹ کر لیجئے یہ آپ کو بہت ہیلپ کرے گا دو سو دوسری ٹپ یہ ہے کہ آپ ڈیزائن بناتے ہوئے اپنے آپ کو اپنے کسٹمر اپنے ٹارگٹ آڈینس کے جوتوں میں رکھ کے دیکھیں یعنی کہ اپنے ڈیزائن میں وہ اس طرح کا آئیڈیا کرنے کی کوشش کریں اور وہ ڈیزائن ایلیمنٹس یوز کرنے کی کوشش کریں جن سے آپ کا کلائنٹ یا آپ کا ٹارگٹ آڈینس ریلیٹ کر سکے آگے چل کے جب ہم ڈیفرنٹ ٹاپکس پہ ڈیفرنٹ آئیٹمز آف ایڈورٹائزنگ پروڈیوس کریں گے اور پوسٹرز میکزین ایڈز وغیرہ بنائیں گے تو ریسرچ اور کانسپ ڈیویلپنٹ والا جو پروسس ہے وہ آپ کو مزید پریکٹیکلی سمجھ میں آ جائے گا موسیقی